ایرپوگاروں سے ایک بڑی خبر آئی یہاں پر گرگا ندی کی تیزدھار میں بچے کی بہنے کی خبر ہے پانچ بچے یہاں پر آئے تھے ساتھ پر آنے کے لیے اور ندی میں نو نے چھلانگ لگائی تھی پانچوں نے چھلانگ لگائی تھی چار تو باہر نکلے لیکن ایک پانی کی تیزدھار میں بہ گیا ہے ایسی خبر اس وقت آ رہی ہے آسانی لوگوں اور پولیس کی موجودگی میں اسے ڈھونڈا جا رہا ہے سیونڈی کو مگدنپل سے جوڑنے والے پول کے پاس کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے دیکھے لگاتار کس طریقے کی گھٹنائیں ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہے اس وقت تباہم جلاشہ اوفان پر ہیں اور اس قبر پر پوری جانکاری کے لیمائے سایوگی سرندر جوڑچو کے فولانٹ پر سرندر کیا کچھ جانکاری ابھی تک ہے کیا کچھ رہات والی خبر آئی ہے اس معاملے میں پنکت ابھی تک کوئی رہات والی خبر نہیں آئی ہے بچے چونکہ بچہ نہ آنے کیا تھا اور اسی کرم میں پانی کا تیز بہا آنے کے قارن تو چلیے بہت بہت شکریہ سرندر تکنیکی چلی بہت شکریہ سرندر مانسہ جڑے آپ پوری جانکاری اپنے دی تصدیق سے بتا اور امید کریں گے کہ کچھ چیزیں اس میں سے نکل کر آئے کچھ امتکار جیسا ہو اور یہ بچہ صحیح سلامت ہو امید اسی بات کی ہے کہ بس وہ بہا ہو اور کہیں نہ کہیں جا کر وہ سرکشت نکل آئے باہر یہیں بھی آئی تھی یہاں پر پرچاسان آنے کے بعد وہ اپنا سے جانچوچ کیا باقی تو پبلک سارے لوگ دیکھیں بس بارہ سال کا وہ بچہ تھا اور بچہ کا نام فیضان حمد نام تھا بارہ سال کا سٹوڈنٹ تھا وہ ان کے پیتا جی دیلی میں جوب کرتے ہیں پریبیٹ سے وہ نہانے کے لیے آیا تھا لیکن ان کے ماں سے ہم نے جا کے بتایا اس کی ماں کو تو اس کی ماں نے کہا کہ پھوپھو کے گھر میں آیا ہوا تھا کسی کام سے یہاں نہا رہا تھا تھیڑتے ہوئے جا رہا تھا آگے کی اور انہیں بچ پایا بھا گیا باتے باتے کچھ لڑکا لوگ دیکھا چار جن کودہ بچانے کے لیے بچانے پایا بہت نزدیک چل گیا تھا پھر بھی نہیں بچانے پایا